اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کی شیف ہیر کچن سے اور آج میرے کچن میں بننے جا رہا ہے بہت مزیدار انڈے کا حلوہ جو سردیوں میں سب کو پسند آتا ہے اور سردیوں کی ساغات ہے ایک طرح سے یہ بھی کیونکہ یہ سردیوں میں ہی اچھا لگتا ہے اس طرح کی چیزیں میں آپ کو اس کے انکریڈنٹس بتا دیتی ہوں جو میں نے لیے ہیں میں نے لیے ہیں چھے انڈے ٹو ٹیبل سپون بیسن اور ہاف کپ جو ہے وہ ہے شگر سوجی لی ہے فور ٹیبل سپون گھی لیا ہے ون ایک باؤل لیا ہے میں نے گھی کا آٹھ الائچی ہے کاجو ہے اور کشمش ہے اور ایک پاؤ دودھ ہے ایک کپ دودھ ہے میں آپ کو اس کا میتھرڈ پتاتی ہوں کس طرح سے بنے گا اب ہم اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں ہم انڈے دھوڑنا سٹارٹ کرتے ہیں ایک ایک کر کے سارے انڈے جو ہیں وہ ہم نے اس میں ڈال کے اچھی طرح ہینڈ بیٹر سے بیٹ کرنے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں سارے انڈے توڑ کے انڈے میں نے سارے باؤل میں نکال لیا ہے اب اسے میں ہینڈ بیٹر کی مدد سے اچھی طرح میں بیٹ کرتے ہوں اچھی طرح اس کو بیٹ کر کے ڈالنا ہے ہلوے میں انڈے اچھی طرح بیٹ ہو گئے ہیں اب ہم ریسپی کا آغاز کرتے ہیں اپنے ہلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم ریسپی کا آغاز کرتے ہیں انکھی جو میں نے بتایا تھا ایک کپ لے لیا ہے میں نے اب یہ میلٹ ہو اس میں میں پھر الائچی جا لوں گی اور الائچی جو ہے وہ میں تھوڑا سای چٹو بٹے سے پیس لوں گی تاکہ اس کی جو کشپو ہے وہ ہمارے ہلوے میں اچھی طرح آ جائے ہمارا میلٹ ہو گیا ہے الائچیاں میں میں نے پیس پی ہوں دیکھ میں الائچیاں ایک چھتی ہوں اور بھی سارا ہلکی آنچ سے بنے گا پیت آنچ چپ کرنی ہوگی میں آپ کو بتا دوں گی ابھی بھی میں نے سلیم جو ہے وہ بہت سلو کیا ہوا ہے الائچی جو ہے کشپو آنے لگ گئی ہے اس میں بہت مزے کی اور کلر چینج ہو گیا اس کا ہم اس میں بیسن ایڈ کر دیتے ہیں اور تیز تیز جو ہے ہم نے اپنے سپیچولا کی مدد سے تیز تیز اس کو کلانا ہے تاکہ اس میں جو ہے وہ بٹھیاں نہ بنیں لامس نہ بنیں وہ سلسل ہاتھ چلاتے رہنا ہے اب اس کا جب کلر چینج ہوگا اور بہت پیاری خوش ہوائے گی پھر میں اس میں سوجی ایڈ کروں گی اب اس کو ہم نے تقریباً دو منٹ پکانا ہے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے بیسن کا کلر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چینج ہو گیا ہے اور اچھی طرح یہ ہن گیا ہے اب اس میں میں سوجی ایڈ کرتی ہوں اور فلیم جو ہے وہ سلو ہی رکھنا ہے انہا یہ فورا جل جائے گا کلر دارک ہو جائے گا میں نے اس پلیم سلو رکھی ہوئی ہے تو اچھی طرح بھوننا ہے چاکہ سوجی میں جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے سوجی کا کلر چینج ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ جو کچھا پن ہوتا ہے سوجی میں ختم ہو گیا ہے اور بہت پیاری خوش ہو آ رہی ہے اگر یہ بیسی گیے میں بنے اور زیادہ مزیدار بنے گا اور اس میں جو میں نے آپ کو شگر بتائی کہ میں وہ اٹھ کر رہی ہوں اور اس میں وہ سلو ہی ہے اس کو سلو فلیم پر ہی 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 اس کا شیرا ٹائم جو بنانا ہے اور اب چونری دیر میں شگر جو ہے وہ ہماری میلٹ ہو جائے گی شگر جو ہے وہ ہماری میلٹ ہو گئی ہے اب اس میں 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 اڈے اٹھ کر دیتی ہوں اور اڈے اٹھ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے مسلسل جو ہے وہ چمچا ہلاتے رہنا ہے بہت پیاری خوش آ رہی ہے میں ہشپو نہیں سنگا سکتی ورنہا میں سنگا ہوں کہ بہت پیاری ہشپو آ رہی ہے انشاءاللہ بہت مزیقی ریسی بنے گی انڈے کا ہلوہ بہت مزیقہ بنے گا اب اس کو ہم نے تقریبا اب سارا کمال اس کا ہے جتنی اچھی بنائی ہوگی اچھا مددار ہلوہ بنے گا اس کی تقریبا ہم نے دس منٹ اچھی طرح اس سے بھوننا ہے اور نہ زیادہ سلو فلیم ہو اور نہ زیادہ سلو فلیم ہو اور میٹھا آپ لوگ اپنی مزی سے سمال کر سکتے ہیں کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح بھوننا ہے اس کو میں مسلسل جو ہے وہ بھون رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سپیچولا کی مدد سے اور جو ہمارا انڈا ہے وہ پاک گیا ہے لیکن اس کو اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ ایک ٹک اچھا پانا ہے انڈے میں بھی جو اسمیل ہوتی ہے اور بیسن کی اور سوجی کی وہ ختم ہو جائے اس کو میں اس طرح بھون رہی ہوں دس منٹ بھون دیا ہے میں نے ہلوے کو اب اس میں دودھ اٹھ کرتی ہوں اب میں نے جو ایک فلیم تھوڑی سی تیز کرنی ہے اور اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ نیچے نہ لگے کشپو بہت پیاری آ رہی ہے اب اس کا دودھ سوکے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں فل فل آپ لوگوں نے چمچھا ہے جو ہے وہ ملابتے رہنا ہے تاکہ ہلوہ نیچے نہ لگے اور کشپو بہت پیاری آ رہی ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا کلر ہے انڈے کا جیسا کلر ہوتا ہے جو بیٹ کرنے کے بعد آتا ہے اسی کلر کا ہمارا ہلوہ تیار ہوا ہے ہلوہ اچھی طرح بھون چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مزیدار انڈے کا ہلوہ تیار ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار ہے یہ ہر چیز پرفیکٹ ہے میٹھا میں نے ٹیسٹ کیا تھا بلکل میٹھا بھی پرفیکٹ ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں جتنا مزیدہ ہے کھانے میں اس سے زیادہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور آپ سے پھر بہت جلد کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ